ایک بادشاہ تھا وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج بچھایا کرتی تھی مدت گزر گئی پھولوں کی سیج پہ سونے کا عادی تھا ایک دن خادمہ نے سوچا لونڈی نے سوچا روزانہ بادشاہ اس سیج پہ سوتا ہے پتہ نہیں کیا لطف ہوگا اس سیج کا لطف اٹھانے کے لیے وہ بھی لیٹ گئی سیج تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے کمر سیدھی کی تو سارے دن کی تھکی ہوئی تھی آنکھ لگ گئی بادشاہ وقت پر اپنے اس خاص کمرے میں داخل ہوا تو ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پہ سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بھن کے کباب ہو گیا ایک لونڈی کی یہ اوقات کہ بادشاہ کی سیج پہ سوئے اس نے جلاد کو بلایا کہا اس کو الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے تاکہ باقی خدام کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیجیں ان کے بستر ان کے گھر کتنے مقدس ہوا کرتے ہیں لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد زرب پہ زرب لگا رہا ہے کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے وہ چیختی ہے روتی ہے بچا لو مجھے میری جان نکل رہی ہے روتے روتے کیا خیال آیا کہ اس نے ہسنا شروع کر دیا بادشاہ نے جلاد کو کہا رک جا اس لونڈی سے پوچھ روئی کیوں ہے اسے یہ بھی پوچھ ہستی کیوں ہے جلاد نے کہا لونڈی بتا روتی کیوں ہے اس نے کہا تجھے نہیں پتا جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلنے کو آتی نزا کا عالم تاری ہو جاتا ہے کہا یہ تو سمجھ ہے لیکن ہستی کیوں ہے کہا ہسی مجھے اس بات سے آئی ہے کہ چاند لمحوں کے لئے سوئی ہوں اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں سوچا عمر بھر ہو گئی سوتے ہوئے جس کو اس کا کیا بنے گا جس کی زندگی بیٹھ گئی اس سیج پہ سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا صاحبو یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائیں اس دنیا کو اللہ کی عبادت کے لئے گزاریں ذکر فکر میں گزاریں سہری کے وقت توٹھ کے مسلح پہ خرا ہو کے رونا سیکھیں اللہ کی حضور آئیں رزق کی تلاش میں رازق کو بھولنا